اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نو نومبر جمعہ کا دن ہوتل سے صبح ناشتہ کرنے کے بعد پورا کافلہ حضرت خاجہ محمود انجیر فغنوی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف ان کی زیارت کے لیے دعا کے لیے روان دوان ہوتا ہے یہ تقریباً بخارہ سے ایک گھنٹے کا سفر بنتا ہے علاقہ بہت خوبصورت ہے صفائی کے لحاظ سے میں نے دنیا میں جو ملک دیکھے ہیں ان میں سب سے بہترین ملک اسبکستان دیکھا ہے کسی گلی میں کسی سڑک پر بھی کچھرے کی کوئی چیز کوئی صورت نظر نہیں آئی لوگ پیار کرنے والے محبت کرنے والے عزت کرنے والے کھیت کھلیان کپاس کے کھیت دیکھے گنم بیجی ہوئی دیکھی گاجروں کے کھیت دیکھے سبزیوں کے کھیت دیکھے بسوں میں سفر کرتے ہوئے بحمد اللہ یہ ہمارا دو سو سے زیادہ آدمیوں کا کافلہ کتنی بسے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں حضرت خاجہ محمود انجیر فغنوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر پہنچتا ہے مزار بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے بہت بڑی جگہ ہے باغات ہیں آبادی کے اندر ہے بحمد اللہ پورا کافلہ حضرت کے مزار پر پہنچتے ہیں دعا ہوتی ہے فاتحہ ہوتی ہے ہمارے حضرت جی مدد اللہ خود آتے ہیں دعا کرواتے ہیں ان کی ہسٹری ان کی تاریخ دوستوں کے سامنے بتائی جاتی ہے جو حضرت خود ہی کرم نوازی فرماتے ہوئے دوستوں کو بتاتے ہیں اس کے بعد چونکہ جمعہ کا دن ہے ہمارا کافلہ نماز جمعہ کے لئے حضرت خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف روان دوان ہوتا ہے حضرت سے پہلے اس سلسلے کو سلسلہ صدی کیا کہا جاتا تھا ان کے نام کی برکتوں سے اس سلسلے کا نام بدلتا ہے اور یہ نقشبندیہ کہلاتا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کو نقشبند کیوں کہا گیا کئی وجوہات بزرگان دین نے بیان کی ہیں بہرحال ہمارا جانا حضرت کے مزار پہ ہوتا ہے نماز جمعہ سے پہلے بخیدہ اجتماع ہیں علماء کا اولیاء کا نماز جمعہ مقامی امام کی اقتداء میں ادا کی جاتی ہے نماز جمعہ کے بعد لنچ کے لیے دوپہر کے کھانے کے لیے ریسٹورنگ کی طرف یہ پورا کافلہ روان دوان ہوتا ہے لنچ کرنے کے بعد یہ پورا کافلہ حضرت خاجہ حضرت خاجہ محمد عارف روگری رحمت اللہ کے مزار کی طرف رما دوان ہیں بڑا خوبصورت نیا مزار کا علاقہ بنایا گیا ہے اور ابھی بھی کام جاری ہے ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر بہت بڑی وہ جگہ ہے بحمد اللہ وہاں ہماری حاضری ہوئی دعا ہوئی فاتحہ ہوئی پورے کافلہ پھر اس کے بعد حضرت بابا سماسی رحمت اللہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے کبار اولیاء میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے یہ دونوں جگہ بلکل گاؤں میں حضرت بابا سماسی رحمت اللہ کا مزار تو بلکل آپ یہ کہیں کہ اردگرد بھی کوئی مکانات نہیں صرف وہ یہ ایک مزار کی جگہ ہے مزار کے ساتھ باغ ہے جس کے اندر درخت بھی آج بھی ان کے ہاتھوں کے لگائے وے کم از کم ڈھائی تیچوں سال پرانے موجود ہیں رحمتوں کا نزول حالت مراقبہ میں حالت کشم انسان کو وہاں آج بھی محسوس ہوتا ہے ان دونوں مزارات پر حضرت بابا سماسی رحمت اللہ کے مزار پر اور حضرت خاجہ محمد عارف رفگری رحمت اللہ کے مزار پر یہ ہمارا جمعے والے دن کا پرورام عشاء کی نماز کے بعد رات کو تقریباً ہماری ہوتل میں واپسی ہوتی ہے دوسرے دن ہفتہ ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہمارا کافلہ ہوتل سے نکلتا ہے اور روان دوان ہوتا ہے حضرت خاجہ امیر کلار رحمت اللہ کے مزار کی طرف یہ حضرت خاجہ بہودین نقشبند رحمت اللہ کے بھی پیرو مرشد پہلے ان کے مزار پر حاضری ہوتی ہے حضرت امیر کلار رحمت اللہ کے یہ بھی بالکل یہ گاؤں سا ہے راستے میں ہی حضرت خاجہ بہودین نقشبند کا مزار تھا لیکن ہمارا وہاں اس وقت اترنا نہیں ہوا سیدھا حضرت امیر کلار رحمت اللہ کے مزار پہ ہم جا رہے ہیں حضرت جی مددی اللہ خود تشریف لائے دعا بھی کروائی سارا کافلہ بسوں سے اترتا ہے حضرت کے مزار پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہمارا کافلہ دوبارہ حضرت خاجہ نقشبند رحمت اللہ کے مزار کی طرف رمہ دمہ ہوتا ہے کسرِ عرفان اس گاؤں کا اس جگہ کا آج کل نام ہے جس کو کبھی کسرِ ہندوان بھی کہا جاتا تھا لیکن حضرت کی برکتوں سے کسرِ عرفان کے نام سے بدلا پہلے حضرت کی والدہ کے مزار پر حاضری ہوئی دعا ہوئی فاتحہ ہوئی پھر حضرت کے مزار پر تمام کافلے کہانہ ہوا اور یہ دن ہمارا مستقل حضرت خاجہ نقشبند رحمت اللہ کے مزار کے مزار کے لئے جہاں دن کو آپس کے اندر تعارف خیالات کا تبادلہ ملاقات بیانات یہ دوپہر کا کھانا بھی حضرت کے مزار پر ہمارا تقریبا بہت سارا وقت گزرتا ہے دعاوں میں اور یہ رحمتوں کے نزول کی ایک بھرپور جگہ عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ اولیاء کرام جن سے ابتداء ہوئی پانچ کے قریب وہ مدینہ میں ہیں پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ایران کی سرزمین پہ آتا ہے تو کچھ اکابرین کے مزارات ایران میں ہیں پھر ایران سے نکلتا ہوا حضرت خاج عبدالخالق اجدوانی رحمت اللہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ اسبکستان میں پہنچتا ہے ان ریاستوں میں پھر یہاں سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا یہ ہندوستان پہنچتا ہے ہندوستان سے پھر یہ افغانستان پہنچتا ہے پھر پاکستان پہنچتا ہے آج یہ سلسلہ بحمداللہ حضرت ہمارے پیر ذلفکار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہو کے برکتوں سے اور بھی اکابرین ہیں پاکستان میں کہ لوگوں کو نقشبند سلسلے کا ایک تعارف ہوا ہے اور یہ میں بھی اپنی زندگی میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ پہلے ادھر آنا کیوں نہیں ہوا بہرحال مسبب الاسباب نے ہمارے حضرت جی کو سبب بنایا حضرت جی کی برکتوں سے گورنمنٹ حکومت اسبکستان کے تعاون سے یہ پوری دنیا کے سلسلہ نقشبندی کے اولیاء اور علماء کو دعوت دی گئی پرونام رکھا گیا چار پائن دن کا حلال ٹریول والے اسبکستان میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مل الضال دین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا اله الا هو الحج القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحیم رحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم رحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر نف اثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر المسواس الخناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم سبحانه ربی اللہ قل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک سلیم آمین اللہ اوصل وبلغ ثباب ما قرأنا ونور ما دلونا بعد القبول لأن هدیتا واصلتا منا إلى طبيب قلوبنا وقورة آجننا وشفی ظنوبنا سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحاب اجمعین ثم إلى جميع اخوانه من النبیین والمرسلین صلوات اللہ وسلام وعليه وعليه مجمعین وإلى آل کل وصحاب رضی اللہ تعالی مجمعین ثم إلى ارباح العیمت المجتحدین والمفسرین والمحدثین ثم إلى ارباح السعادات الصوفیت المحققین خصوصا إلى سعادات القادریت والنقش بندیت والمجدیت والجشتیت والسحربرزیت والشادریت والکبریت والمزاریت بتفاصیل ثلاثت شریفت ملتینا ویقصدیت رضی اللہ تعالی وعرض ومن سعنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ رضی اللہ تعالی سمیلا روح حضی صاحب القبر حضرت خاجہ محمد عرف ریو غری رحمت اللہ تعالی علی نور اللہ مر قد تاو اللہ سرا وجعل الجنة الفردوس مسوا اللہ جل قبر روز من ریاض الجنہ اللہ انکا جواد کریم اللہ انکا رعوف رحیم سمیلا ارواح آبائنا ومہاتنا واجدادنا وجداتنا واخواننا وخواتنا و ادوادنا و ذریاتنا من الحادر نمال غائب ذکاف وعام حبنا تقبل منا انکا انت السمی العلیم تولینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین برحمتك یا رحم رحم شکریہ مراقب کرنا شکریہ مراقب کرنا شکریہ مراقب